بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ کچھ لوگ خدمت کے لیے جاتے ہیں تو خدمت کرنے والوں کا حج ہوں گا یا نہیں ہوں گا تو یاد رکھیں اس میں اگر خدمت گزار کو حج کے وقت میں وہ اگر چھٹی دیتے ہیں اپنی خدمت سے کہ وہ حج کر لے تو اس کا حج ہو جائیں گا لیکن اگر وہ خدمت گزار کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خدمت ہی کرنا ہوں گے وہ حج نہیں کریں گے چھٹی نہیں ملیں گے تو پھر اس کا حج نہیں ہوں گا اس نے نہیں کرنا چاہیے در سمجھ رہا ہے اور اکثر جو کارکون ہوتے ہیں خدمت کے لیے جاتے ہیں ان کو پہلے سے بول دیا جاتا ہے کہ آپ کو حج کے وقت چھٹی مل جائیں گی مطلب آپ ساتھ ذلجہ سے ان کو چھٹی مل جاتی ہے حج کے ختم ہونے تک ان کو چھٹی آیا میں تشریح کی خاتمے تک ان کو آنزل دن کی چھٹی ہوتی ہے تو اگر وہ چھٹی ان کو آفیشل دی جاری ہے کہ آپ خدمت کیجئے اس سے پہلے اور اس کے بعد اور یہ چھٹی میں حج کر لیجئے تو بلکل وہ حج کر سکتے ہیں بلکل درست ہیں لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ بول کے لیے آپ کو خدمت ہی کرنا ہے آپ دکٹر ہے آپ چھوڑی نہیں سکتے حجمت کیجئے اپنا چونکہ آپ کی 24 آورز امرجنز ضرورت ہے آپ سیکیورٹی کے لیے لے جائے جا رہے ہیں تو آپ کو 24 آورز سیکیورٹی کے لیے رہنا ہے تو پھر میں کہوں گا وہ حجمت کیجئے آپ اس لیے کہ آپ اسی کام کے لے جانا ہے یعنی میں چھوڑی جوٹی کو مار لوں گا چھٹی کر لوں گا کروں گا تو پھر آپ کے لے جانے کا مقصد بورا نہیں ہوں گا لہٰذا دونوں چیزیں اگر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو حج کا موقع نہیں دیا جائیں گا صرف خدمت کرنا ہے تو آپ صرف خدمت کی نیت سے جائیے آپ کو زیارت کا موقع تو مل رہا ہے نا عمرے کا موقع بھی مل جاتا ہے اس کے اندر حج کا نہیں ملیں گا لیکن اگر وہ بول رہے کہ آپ کو حج کی چھٹی ملیں گے آپ حج بھی کر لیجئے تو بالکل ان کا خدمت بھی ہو جائیں گے اللہ قبل کریں گا انشاءاللہ اور ان کا حج بھی اللہ قبل کریں گا لیکن اس کے لیے ایک احتیاطی پہلو یاد رکھئے کہ خدمت کے بہانے سستہ حج کرنے کے چکریں مج جائیے مقصد ہے حج کرنا پیسے نہیں ہے تو خدمت کا نام لے لیتے پھر حج کرنے چلے جاتے دوسرا رشوت بھر کر اپنے بھائی کو تکلیف دے کے مج جائیے میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ رشوت دے کر یہ خدمت کی ویزے لیتے ہیں اور خدمت کی ویزے بیچنے والا رشوت لے کے ویزے بھی بیچتا ہے 25000 نا ویزے بیچتے ہیں مثلا 25000 ٹوٹل خرچہ حالانا کہ ان کو صیفر 0 میں آتا ہے تھوڑا بہت خرچہ ہوتا ہوں پچی ہزار تو نہیں ہوتا اس کے علاوہ رشوت دیتے ہیں سمجھو میں جانا چاہ رہا ہوں یہ بھی جانا چاہ رہا تو میں بولتا ہوں پانچ ہزار میرے لے اس کو مت بھیج میرے کو جانا بولتا ہے ٹھیک ہے تمہارے تیس دے تو میں کر دیتا تمہارا تیس دن رشوت دے کے حج کو جا رہے ہیں دھوکہ دے کے حج کو جا رہے ہیں خدمت کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے کہ صرف خدمت کرنا حج نہیں پھر بھی آپ جا رہے ہیں اور دس دن پہلے بھاگ جا رہے ہیں بیماری کا بہانہ منا کے لیو دال رہے ہیں اور پھر حج کر کے آ رہا تو میں کہوں گا حج کو جا رہے ہیں حج کیجئے خدمت کو جا رہے ہیں خدمت کے ساتھ موقع ملتا تو حج کیجئے خدمت والے بول دیتے ہیں کہ نہیں موقع نہیں ملیں گا آپ کو صرف تو پھر خالی خدمت کیجئے اگلی بار خدمت کے لیے جائیے تاکہ اس میں آپ کو موقع مل جائے اور خدمت کے جذبے جائیے اس میں دو فائدے غریب انسان اگر ہو تو خدمت اور حج دونوں ہو جاتا جو کہ شاید اپنے پیسے سے نہ کر پائے ایک اچھا ذرید موقع ہے میں ایک صاحب کو جانتا ہوں وہ خدمت کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں خدمت کے لیے حج کرنے جاتا ہوں جانا چاہتا ہوں اس میں مجھے موقع بھی حج کا میں نے کہا بالکل جائیے اور ماشاءاللہ ان کو ایک اعزازی ملا کہ ان کو عربی آتی تھی گھر میں ان کے عربی بولتے تھے گھر میں شاید عرب تھے وہ خاندانی گھر میں عربی بولتے تھے وہاں وہ خدمت کے لیے گئے تو ہوایوں کی ایک بار حج کے بعد جو ہاں رکے ہوئے تھے اور بادشاہ آئے وہ دھوتے کرتے ہیں حج کو اور غلاف اترتا ہے چینج ہوتا ہے جب لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ شاید حج نہیں کر رہے تھے اس سال صرف خدمت میں تھے تو وہ وہاں ہی تھے رنگ کے اندہ وہ بھی وہاں چلے گئے اب ہوا یوں کہ کسی نے کہا کہ اوپر چڑھ کے کچھ کام کرنا ہے تو اس نے عرب تھا اس نے بلایا کہ اوپر جانا ہے اور عربی کسی کسی کچھ انڈین پاکستانی لوگ تھے جو خدمت کے لیے تھے ان کو عربی آدی تھی یہ فوراں پہنچ گیا عربی بات کرنے لگے تو انہوں نے موقع دیا اور ان کو کعبے پر چڑھنے کا یہ موقع ملا غلاف بھی اتارا ہے غلاف چڑھانے کے لیے بھی انہوں نے مدد کی تو دیکھیں کہ اجھرین موقع مل گیا اور نہ اومن کعبے کو جانا ہاتھ لگانا بھی موقع نہیں ملتا ہے اندر جانا اور چڑھنا تو پھر ایک موقع ہے زہر چیزی بات ہر کسی کو نہیں ملتا ہے تو گئے بھی اندر بھی داخلے کا موقع ملا چونکہ ان کو عربی آتی تھی باقی لوگ تھے آس پاس لیکن عربی نہیں آتی تھی عربی بولتے چلے گئے اندر وزٹ بھی کر لیا اوپر بھی چلے گئے نماز بھی ہو گئی تو کہا شاید میں حج کو بھی جاتا تو مجھے یہ موقع نصیب نہیں ہوتا تھا جو مجھے یہ ملتا تو اللہ تعالی اسے موقع بھی دے دیتا ہے تو بہرحال لیکن وہ خدمت میں تھے خدمت میں تھے حج کے لیے نہیں گئے تھا جو انہوں نے بعد میں کیا تو بہرحال تو بہت سارے چیزیں ہو سکتی آپ جائیے لیکن دھوکہ مت دیجئے رشوت بھر کے کسی کو تکلیف دیکھ کر یہ سب طریقہ کرنا درست نہیں لیکن اگر آپ کو موقع دیا جاتا ہے حج کے ساتھ خدمت کے ساتھ حج کا آپ کر سکتے ہیں کوئی انشاءاللہ